چتلہ ٹون کی پچاس ہزار آبادی کے لیے پینے کی صاف پانی پراہم کرنے کے لیے چور سال پہلے محکمہ پبلی ہیلڈ انجینئرنگ نے کروڑوں روپے کی لاغت سے گولین سے پائپ لائے تھا چونکہ اس وقت یہ سلک سرب بارہ پورٹ میٹل یعنی پختہ تھا تو اس پائپ لین کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے سلک کے کنارے پہاڑ کی دامن میں سے گزارے گیا تھا بعد میں یہ سلک انیچے یعنی نیشتر ہائیوے اتارٹی کو حوالہ ہوا اور اسے چالی سپورٹ تک وہ کشادہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ پائپ لائن سلک کے درمیان میں آ گیا اس سلک پر مالبردار ٹرک اور ٹریلر گزرنے کے بعد پائپ لین کو نفصان پہنچنے کی صورت میں اس سلک کو بھی نفصان پہنچ سکتا ہے مقامہ پبلہ ہیلڈ انجینیرین نے اس پائپ لین کو سلک کی بیچ سے نکال کر اسے محفوظ کنارے پر منتقل کرنے کے لیے 29 کرو لپے تحمینا کا ٹرک کیا ہے پبلہ ہیلڈ انجینیرین نے اس سلسلے میں ظلی انتظامیہ اور انیچے حکام سے ہاتھ و کتابت بھی کیا ہے کہ جس حیثے میں یہ پائپ لائے گیا ہے اس 22 کلومیٹر سلک پر تب تک کام نہ کیا جائے جب تک اس پائپ کو شپ نہیں کیا جائے اور ٹیک ادار گولین سے آگے 50 کلومیٹر سلک پر کام جاری رکھے مگر لگتا ہے کہ ٹیک ادار جان بوجھ کر اسی حصے میں کنکریٹ کلوٹ حفاظتی دیوار اور پلو کا کام کرتا ہے جہاں پائپ پڑا ہے تاکہ پائپ نکالتے وقت وہ محکم و پبلی ہل سے سلک توڑنے کا تعوان وصول کرے علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سلک 75 کلومیٹر لمبا ہے پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کے بعد سلک کی تعمیر پر کام کیا جائے تب تک گولین سے آگے 50 کلومیٹر سلک پر کام جاری رکھا جائے یہ پائپ بھی اس روڈ سے گزورتا ہے اب یہ ہیوی بلاس کر کے ان پائیں کا نام نشان ختم ہو گیا چیترال میں پینے کی پانی کے قلت ہے سلک کے درمیان میں آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے بات میں یہ سلک کو بھی دمیج کرے گا اور سڑک کی وجہ سے پانی منقطع ہوگا اگر یہ پائپ یہاں سے نہیں نکالا گیا تو پانی لکھ ہونے سے یہ سڑک تباہ ہو سکتا ہے جس پر تقریبا 21 ارب روڈے کا لاغت آ رہا ہے اسی لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے پائپ لائن کو یہاں سے نکال کر سائٹوں میں منتقل کرے واضح ہے کہ اس سڑک کی کشادگی کے لیے متعلقہ ٹھکدار غیر محفوظ طریقے سے ہارب میں 35 سپورٹ لمبا سرنگ کر کے اس میں بارود سے دماغہ کرواتا ہے جس سے پورا پہاڑ نیچے گر کر جگہ جگہ اس پیپ کو بھی توڑا ہے اب اتوار کے رو سے چترال ٹون کو پینے کی فراہمی بن ہے محکم اپلے ہل کے نیدرے کا کہنے ہے کہ جب تک سڑک سے بڑے بڑے پتر نہیں اٹھائے جاتے تب تک وہ پیپ کا مرمت نہیں کر سکتے مگر اوپر سے پورا پہاڑ کرے کے اور پیپ کی مرمت کرتے وقت کسی بھی وقت ان پر یہ پہاڑ گر کر محفوظ جگہ شپ کیا جائے تاکہ اگر یہ لیک ہونے سے سبق کو بھی نخصان نہ ہو اور اگر پیپ لین کی ضرورت پڑے تو مرمت کرنے بھی بھی مشکلات کا سامنہ نہ ہو چکران سے بیروچی احمداد اگرنو تاروکی پرائیم نیوز کینیڈا